جب ایک طرف یہ صورتحال ہے پھر ہمارے ماں باپ اور ہمارے لوگ آج کل کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بھیڑ چال میں ڈاکٹرز بن رہے ہیں ہسپتالوں میں جب بھی جونئر ڈاکٹرز سے ملاقات ہوتی ہے میڈیکل آفیسر سے ہاؤس آفیسر سے ان سب میں فرسٹریشن ہے ڈپریشن ہے مایوسی ہے پریشانی ہے کوئی امید کی کرن نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو اس صورتحال میں جو ڈیفرنٹ ادر پروفیشنز ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے کیوں اس طرف ایک پرانا ٹرینڈ ہے اب آئی ٹی میں لوگ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ ٹرینڈ ہے کہ جب کسی بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور ماں باپ بھی اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ ان کا بچہ یہ کہے کہ اس نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے اور اگر وہ نہیں کہتا بچارہ تو وہ اس کو بچپن میں کہہ کہہ کے اس کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دیتے ہیں کہ تم نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے کچھ دن پہلے ایم کیٹ ہوا ہے میڈیکل کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اور پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار سٹوڈنٹس نے وہ ٹیسٹ دیا ہے اور اس میں سے کچھ چند ہزار جو ہیں وہ ڈاکٹر بن پائیں گے باقی سارے اس اٹیمٹ میں ناکام ہو جائیں گے سرکاری میڈیکل کالج کے ایڈمیشن کے لیے دوسری طرف کیا صورتحال ہے دوسری طرف میں اب سارا وقت ہسپتالوں میں بگتا ہے ہسپتالوں میں جب بھی جونئر ڈاکٹر سے ملاقات ہوتی ہے میڈیکل آفیسر سے ہاؤس آفیسر سے ان سب میں فرسٹریشن ہے ڈپریشن ہے مایوسی ہے پریشانی ہے کوئی امید کی کرن نہیں ہے کوئی بھی ان میں سے مجھے آج مطلب اگر میں دس دن دیکھوں میری عادت ہے میں پوچھتا ہوں جہاں بھی مجھے ڈاکٹر پولیگز ملتے ہیں جونئر کے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل آپ کا کیا پلان ہے نیکسٹ کیا پلان ہے وہ سارے پریشان ہیں اور وہ سارے کیا کر رہے ہیں لائبریریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لائبریریوں میں بیٹھ کے فورن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں کوئی پلائب کی تیاری کر رہا ہے کوئی یو ایس ایم ایلی امریکن ایگزام کی کوئی آسٹریلین ایگزام کی کوئی کانیڈا کی کوئی کوئی کسی قسم کا جگار لگا رہا ہے تاکہ وہ باہر چلا جائے اور باہر جا کے اس کو جاب مل جائے یہ ہو کیوں رہا ہے ہر سال پاکستان میں ہزاروں جو بچے ہیں وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں ہر سال کوئی تقریبا جو ڈیٹا ہے دو ہزار بیس اکیس کا اس کے مطابق اتیس ہزار کے قریب سالانہ ڈاکٹر پاکستان میں بن رہے ہیں اور پاکستان میں جو جابز ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ دس جاب میڈیکل افیسر کی سیٹس ہوتی ہیں اور اس کے اوپر دس ہزار لوگ اپلیکینٹ ہوتے ہیں اور فی میلز کچھ پانچ سیٹیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ڈیڑھ ہزار اپلیکینٹ ہوتی ہیں کیونکہ سیٹس ہی نہیں ہیں جب بھی کوئی بندہ ایم بی بی ایس کرتا ہے اس کے بعد اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں ہاؤس جاب تو ظاہر ہے فوراں مل جاتی ہے ہر ڈاکٹر کو اور اس میں اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے مسئلہ شروع ہوتا ہے ہاؤس جاب کے بعد ہم جس زمانے میں ڈاکٹر بنے مطلب میں دو ہزار تیرہ بارہ تیرہ میں ڈاکٹر بنا وہ زمانہ اچھا تھا اس وقت سلوٹس اویلیبل تھیں گیپ تھا اتنا رش نہیں تھا اب جو صورتحال ہو گئی ہے ڈاکٹر ایم بی بی ایس کے بعد دو میں سے ایک راستہ چنتا ہے یا وہ میڈیکل افیسر کی سیٹ پہ جاب شروع کر دیتا ہے یا وہ سپیشلائزیشن کا ٹریک لینا چاہتا ہے کہ وہ سپیشلسٹ بنے پاکستان میں انفورچنیٹلی اب یہ دونوں راستے بند ہو گئے ہیں بند مکمل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ہو گئے ہیں یعنی اگر کوئی سپیشلسٹ بننا چاہتا ہے تو تو بھی اس کو بہت لمبے ٹریک سے گزرنا پڑتا ہے سیٹس بہت تھوڑی ہیں لوگ پارٹ ون کر کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا ایف سی پی ایس پارٹ ون جو ایکزیم ہے سپیشلائزیشن میں انٹرنس کا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے دوسری طرف میڈیکل افیسر کا حال یہ ہے کہ سالوں سے سیٹس ہی نہیں آتی ہیں اور اس کے اوپر لوگ پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں ہر سال اور وہ ان کو سیٹس ملتی نہیں ہیں پھر جب ایک انار سو بیمار والا حساب ہوتا ہے تو وہاں سفارشیں چلتی ہیں پیسہ چلتا ہے اسرو رسوخ چلتا ہے پروٹوکول چلتا ہے اور باقی لوگ بیچارے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب ایک طرف یہ صورتحال ہے پھر ہمارے ماں باپ اور ہمارے لوگ آج کل کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بھیڑ چال میں ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں حالانکہ یہ اتنا مہنگا سودا ہے دونوں صورتوں میں اگر آپ سرکاری میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو بھی ظاہرہ محنت بہت کرنا پڑتی ہے تو وہ تو بہت مہنگا کام ہے محنت کے پوائنٹ اگر آپ دیکھیں دوسرا پرائیوٹ میڈیکل کالج میں ہے اس میں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں اس کے بعد فیوچر یہ ہے کہ آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آتا تو آپ اپنے بچوں کو اس صورتحال میں جو ڈیفرنٹ ادر پروفیشنز ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے کیوں اس طرف ایک پرانا ٹرینڈ ہے اب آئی ٹی میں لوگ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں لوگ یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہیں بسکر مجھے ایک دوست ملا اس نے بتایا کہ جی اس کا سارا کام جو ہے وہ ویب سائٹس کے اوپر ہے اور وہ کوئی مہانہ چھے لاکھ روپیہ کمارہ ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ چھے لاکھ مہانہ کمارہے ہیں سارے ڈاکٹرز چھے لاکھ نہیں کمارے اور وہ سارا کام گھر سے کرتا ہے بیٹھ کے لیپ ٹاپ پر اس طرح کی چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں ڈیفرنٹ جو باقی انٹرنیشنل دنیا کر رہی ہے وہ چیزیں سکھائیں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پھر ایک دلدل میں نہ پھنس جائے کیونکہ اس ٹائم جو صورتحال ہے میں کسی کو اگر میں بلکہ فیکٹس شیئر کروں تو نمبر آف ڈاکٹرز پاکستان میں اب بھی کم ہے جو پاکستان میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے وہ کم ہے یعنی ایک ہزار بندے کے لیے اس وقت بھی ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 1.1 فیزیشن ہے یعنی تقریباً ایک ڈاکٹر بھی آپ سمجھنے ایک ہزار بندے کے لیے ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق نہیں ہے زیادہ ہونے چاہیے ڈاکٹرز لیکن چونکہ ان کی سیٹس نہیں ہیں ان کو آگے جابز نہیں ملتی تو جس کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کشکار اور بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا ایک سٹوری ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہر سال اگر 32,800 کچھ ڈاکٹرز بن رہے ہیں تو ان میں سے 40% ان میں سے باہر کے ملک سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کو جاب نہیں مل گئی تو اس صورتحال میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچے کو محض ایک بھیڑ چال ایک یہ دیکھا دیکھی کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے گا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا اس کو بچارے کو مزید فرسٹریشن کا شکار نہ کریں اس کو ڈیفرنٹ باقی جو اس کے راستے ہیں انٹرنیشنل نیشنل پاکستان میں باہر جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو کروائیں آئی ٹی کی انڈسٹری میں اس کو لے جائیں جنرلزم وہ چلا جائے کامرس کی وہ چیزیں پڑے بزنس کو وہ پڑے باقی سارے پروفیشنز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں یہ جو پروفیشن ہے وہ بہت زیادہ آپ پاکستان میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کے لیے تو بڑا مشکل ہو گئی ہے صورتحال اور میں یہ بھی چاہوں گا آخر میں آپ جو ڈاکٹرز اگر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو کہ دو تار چیزیں اس میں بڑی ضروری ہیں جو کہ ہمیں ڈاکٹرز کو بھی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹری پروفیشن میں انفورچنیٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ سب لوگ جاب کے پیچھے جاتے ہیں جاب کی طرف جانے کی بجائے اپنا جو کلینک ہے اپنا جو سیکٹ اپ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے پر توجہ دینی چاہیے یعنی حکومت سے نوکری مانگنے کی بجائے آپ کو نوکریاں دینے والا بننا چاہیے میں کل بھی ایک ڈاکٹرز صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور یہی بات ہو رہی تھی اور وہ بیٹھارے بڑے پریشان تھے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ فل فور اپنا کلینک سٹارٹ کریں مشکل سے ایک سال اگر آپ اپنے کلینک پہ اچھے طریقے سے مریضوں کو دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے مریض آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مریض دیکھنے کا یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو ڈاکٹرز حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ صرف فرسٹیشن کا شکار ہونے کی بجائے اور جونئرز کو بری بری خبریں بتانے کی بجائے دیفرنٹ جو ہے وہ ٹریک اپنائیں صرف سرکاری جوگ کی تلاش میں مد کھائیں شکریہ